دوستو آپ نے اب تک صرف ہالی وڈ موویز میں ہی عجیب و غریب کریچر دیکھے ہوں گے مگر ہم آج آپ کو ایسی ریل لائف میں ملنے والی بلائیں دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو حیرت کے جھٹکے ضرور لگیں گے یہ کریچر پہلی نظر میں آپ کو فیک لگیں گے یا پھر کسی اینیمیٹر مووی کا کریکٹر لگیں گے مگر حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ ریل ہیں اور سچ مچ ہماری زمین پر اگزسٹ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر آپ کو وہ مخلوق اور کچھ ایسی حیرت انگیز دریافتیں نظر آنے والی ہیں جنہیں کسانوں نے اپنے کھیتوں میں دیکھا کھیتوں سے ملنے والی یہ وہ حیران کن چیزیں ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تھی ان دریافتوں نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا دو سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جینڈ آرمیڈیلو فوزلز دوہزر پندرہ میں ارجنٹینہ کے کسان کو انتہائی حیرت انگیز چیز ملی یہ واقعہ ارجنٹینہ کے دارل حکومت بیم بیونس آئرس کے قریب موجود ایک خوشک دریا پر پیش آیا ایک کسان جس کا نام جون ڈی ڈیزوٹا تھا وہ اپنے موشیوں کو چرانے کے لیے اس خوشک دریا کے پاس لائے تھا چلتے ہوئے سے کسی چیز سے ٹھوکر لگی جب اس نے گھور کیا وہ بہر معمولی چیز دکھائی دے رہی تھی دراصل یہ جوشیم کے بیس ہزار سال پرانے کھول تھے جب انہیں کھودا گیا تو پہلے وہ بالک آرمیڈیلو کے فوزلز دریافت ہوئے مگر کچھ دیر بعد وہاں اور مزید فوزلز بھی دریافت کر لیے گئے تھے مہر ان کے مطابق ان میں سے دو بالک اور دو نوجوان آرمیڈ ایڈماڈیلو کے کھول تھے ان کے خول کی لمبائی پانچ فٹ جبکہ یہ دو فٹ موٹے تھے پہلی دفعہ ایک ساتھ چار ایرمیڈولز کے فوزلز ملنا کافی حیرت انگیز تھا جبکہ ان کی سمت بھی ایک ہی تھی مہر ان کے مطابق یا تو یہ ان کی آرام گاہ تھی یا وہ ایک ہی سمت میں چل رہے تھے ان کے خول کچھوں کے خول سے ملتے جلتے ہیں جبکہ ہیڈیوں کی پلیٹوں سے بنے ہوتے ہیں دوستو ہاں بات کرتے ہیں ہارڈ آف سلور کوئنز لنکن شائر میں ایروبی گاؤں کے قریب سترمیں صدی کے سکول کو دریافت کیا گیا یہ سکے ایک چیرز سارڈیزم نامی کسان کے کھیتوں میں ملے دراصل اس کھیت میں ایک میٹل ڈیٹیکٹر سٹیون انگرام نے سروے کرتے ہوئے ہزار سے زیادہ سکول کو دریافت کیا یہ ایک برتن کے ٹکڑے میں موجود تھے ان سکولوں کا تعلق ایڈوارڈ ششم ہلزبیت مریم چارلس ون جیمز ون کے دور سے تھا ماہرین کے مطابق یہ اب تک کا ملنے والا سب سے بڑا زخیرہ تھا مزید تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ جگہ انگریزی خانہ جنگی کے دوران ایک فرنٹ لائن تھی اور یہاں لڑنے کے لیے جانے والے کسی شخص نے ان سکوں کو دبا دیا تھا مگر وہ پلٹ کر واپس نہ آ پایا اس کھیت کے مالک چیرز سینڈریزم کا کہنا تھا کہ اس وقت اس سے زیادہ کوئی حیران کن بات نہیں کیونکہ وہ اپنے کھیتوں میں پچاس سالوں سے کام کر رہا ہے اور اسے آج تک ایسا کبھی نہیں ملا دوسرا بات کرتے ہیں لارج پائیتن زمباوے کا ایک کسان اپنے معمول کے مطابق اپنے کھیتوں سے واپسی پر اپنے گاڑی میں کچھ خیر معمولی چیز محسوس کرتا ہے یہ اپنے گاڑی سے اترتا ہے تو اسے بانٹ سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ جیسے ہی بانٹ کھولتا ہے تو وہاں اسے کافی بڑا پائیتن نظر آتا ہے یہ شخص اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور اگلی لمحے آگے بڑھتا ہے اور اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے تاکہ یہ سانک اس پر حملہ نہ کر سکے برحال پائیتن کو بانٹ سے نکالا جاتا ہے اور کچھ فاصلے پر جا کر اسے کھیت میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سچ میں کافی حیران کن تھا دوسرا بات کرتے ہیں بیوی پک تینے کے کسان کا ایک بگ فارم تھا جس نے کئی بگ پال رکھے تھے یہاں ایک ایسی عجیب و غریب بیوی پک کی پدائش ہوئی جس کا سر انسانی اور دھڑ پک جیسا تھا یہ بچہ کافی کمزور تھا ایون وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا جیسے یہ سنوکے جانور کی ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو جاتی ہے کیونکہ آئے سے پہلے ایسا انوکہ پک کبھی نہیں دیکھا گیا تھا برحال یہ کافی خوفناک بیوی پک تھا دوسرا بات کرتے ہیں لیچز آن آ گولڈ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ فارمز رات کے وقت اپنی بکریوں کے پاس کھڑے ہیں اور کچھ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل ایک بکری کو کالے رنگ کے عجیب و غریب جانور نے بری طرح جکڑا ہوا ہے یہ جانور جنگل سے آیا تھا اور اس بکری کا شکار کرنے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے اس حملے سے گھبرا کر یہاں موجود تمام بکریوں مدد کے لیے شور کرتی ہیں اور یہ فارمز اس غیر معمولی شور سے جاگ جاتے ہیں اور بھاگ کر بکریوں کے پاس آ جاتے ہیں اگلا منظر انہیں حیرت میں ڈالنے والا تھا کیونکہ بکری کے عجیب و غریب جانور کا لپٹا ہوا تھا یہ فارمز اس جانور کو ڈنڈے کی مدد سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جانور بکری کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کرتا ہے اور یہ کسان اسے مارنے کے لیے اس کا پیچھا بھی کرتا ہے مگر یہ عجیب و غریب مخلوق انہیں نہیں ملتی برحال یہ جانور اس علاقے میں آئی سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں فیلرڈا کے ایک کسان ڈویٹ کراز نے اپنے فارم میں کئی موشی پالے ہوئے تھے ایک دن وہ اپنے فارم میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی گاہ نے ایک انتہائی عجیب و غریب بچڑا پیدا کیا جس کے دو سر دو مو چار آنکھیں دو ناک اور دو کان تھے یہ کسان اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر ایک دم دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ ایک ہی بچے کے دو سر تھے جو کہ دکھنے میں کافی بیانک معلوم ہو رہا تھا یہ کسان اس بچے کو این ایبل کا نام دے دیتے ہیں اور اسے بوتل سے دودھ پلاتے ہیں اس کسان کا کہنا تھا کہ ایسا بیماری کی وجہ سے ہوا ہوگا جس میں دو جڑوان بچے ایک جسم کا اختیار کر لیتے ہیں برحال یہ کافی بھیانک بچڑا تھا دو سو اب بات کرتے ہیں ڈرامیٹک ایلیپینٹ سی پی آر ایک کسان اپنے کام میں مصروف تھا کہ اسے قریب سے غیر معمولی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ اس سمت بھاگتا ہے جہاں سے یہ آوازیں مسلسل آ رہی تھی تو اگلا منظر دیکھ کر یہ فارمر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ سات میٹر گہرے کھڑے میں ایک ہتنی کا بچہ گرا ہوا تھا اور ہتنی بھی اس کھڑے موں میں پھنسی ہوئی تھی شاید اس ہتنی کا بچہ گھڑے میں گر گیا تھا اور یہ ہتنی اپنے بچے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی اس گھڑے میں پھنس گئی تھی یہ منظر دیکھ کر وہ کسان لوگوں کی مدد کیلئے پکارتا ہے برحال اتنی وزنی ہتنی کو نکالنا عام بات نہیں تھی اسی وجہ سے ریسکیو ٹیم کی مدد کے لیے بلائی جاتا ہے کچھ کوشش کے بعد مدر ایلیفنٹ اور بیبی ایلیفنٹ کو گہرے کھڑے سے نکال لیا جاتا ہے مگر ہتنی کا سانس بحال نہ ہو رہا تھا برحال کچھ آدمی اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے دل کو جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ منٹو بعد ہتنی ہوش میں آ جاتی ہے اور اپنے بچے کو لے کر جنگل کی طرف چلی جاتی ہے اچھی بات یہ تھی کہ انہیں باحفاظت نکال لیا جاتا ہے دوسرا بات کرتے ہیں محمود سکرڈن چیلچئے میکشنگ میں ایک کسان جس کا نام جیمز بریشتل تھا کھیتوں میں کام کر رہا تھا خدائی کرتے ہوئے اس کا اوزار کسی سخت چیز سے ٹکراتا ہے اسے تجسس ہوتا ہے کہ یہاں کیا چیز ہے اور وہ خدائی جاری رکھتا ہے مزید خدائی کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی قدیم جانور کا فوصل ہے برحال پھر بھی وہ وہاں لگا رہتا ہے وہ کسان ایک ماہر ٹیم کو بھی وہاں پر بلا لیتا ہے آخر کار مشکت کے بعد وہ ٹیم اس بعد تک پہنچتی ہے کہ یہ ایک مکمل دھانچہ دریافت جو ہوا ہے یہ ایک محمود کا مکمل دھانچہ ہے ماہرین کے مطابق یہ گیارہ سے پندرہ ہزال پہرے مرے ہوئے محمود کا فوصل تھا جو کہ مرنے کے وقت چالیس سال کا تھا برحال اس فوصل کو احتیاط سے نکالنے کے بعد لیبارٹری میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ مزید معلومات اکھٹھی کی جا سکیں یہ اب تک کا ملنے والا محمود کے فوصل میں سب سے زیادہ اور بڑا مکمل فوصل تھا دوسرا بات کرتے ہیں مسٹریوس کریئچر اس ویڈیو کلپ میں نظر آنے والی اس انتہائی عجیب و غریب مخلوق نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا کیونکہ کھیتوں میں کھدائی کرتے ہوئے کسان کو زمین سے ملی تھی یہ ایک بہت عجیب و غریب کالے رنگ کا مردہ جسم تھا یہ کس قسم کا پرندہ تھا یا کوئی جانور اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل سامنے نہیں آ سکی دوسرا بات کرتے ہیں کنگ ریچرڈ دوسرا ریچرڈ کنگ انگلستان کے انگریز بادشاہ تھے وہ پلانٹا جینٹ کھاندان سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران تھے 22 اگست 14 سن 85 80 کو ہونے والی باز وارت کی لڑائی میں شدید زخمی ہونے کے بعد مر گئے تھے مرنے کے بعد اس کی لاش کو لیسٹر لی جایا گیا اور فریری چرچ کی ایک خام قبر میں دفن کر دیا گیا 15 سن 38 میں اس فریری چرچ کو تحلیل کر دیا گیا اور غلط افواہیں فیلا دی گئیں ان کی ہڈیوں کو قریب ہی موجود دریائے سور میں پھینک دیا گیا ہے برحل اگست 2012 میں یونیورسٹی آف لیسٹر آرکیا لوجیکل سروسز نے ان کی ہڈیوں کی تلاشی پر کام شروع کر دیا کچھ عرصے میں ہی ایک دھانچہ دریافت کیا گیا اس پر شدید زخموں کے نشان تھے انہیں کسی بڑے بلیڈ والے ہتھاوڑے سے مارا گیا تھا کیونکہ اس خوپڑی کا پچھلا حصہ کٹا ہوا تھا برحل ڈی این اے کا تیزیہ اور مختلف قسم کی کاروائیں کی گئی بلاخر چار فروری 2013 کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا یہ بینہ کسی شک و شوبہ کے یہ دھانچہ کنگ ریچرڈ کی لاش کا ہی ہے 2015 میں انہیں دوبارہ لیسٹر میں پورے احتمام کے ساتھ دفنایا گیا کارٹسکائی مونسٹری جارجیالیا علاقے ایمیریٹی کے کارٹسکی گاؤں کے پاس چپا تورا کسڑے کے قریب ایک پلر کی ماند انچی چٹان پر ایک چھوٹا سا چرچ دریافت کیا گیا یہ تقریباً چالیس میٹر انچا تھا 1990 سے 2009 تک اس کے سروے کیے گئے اور اس سروے کے مطابق یہ کھنڈرات ناویں یا دسویں صدی کے اپسدائی دور کے ہیں لوگوں نے ان کھنڈرات نماز چرچ کو حقیقی سلیپ قرار دیا اور اسے چرچ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا دوستو اب بات کرتے ہیں انڈونیشیا کے تین قومی پھولوں میں سے ایک ہے فلاور اسے قومی نایاب پھول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پھول کو دنیا کا سب سے بڑا پھول مانا جاتا ہے اسے سب سے پہلے یورپی فرانسیسی ایکسپلورر لیو آگوسٹی ڈس چیمپس نے دریفت کیا اس پھول میں کلورو فل موجود نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اس میں پتے تنے اور جڑوں کی کمی ہوتی ہے اس کا رنگ سرکی مائل بھورا ہوتا ہے اور اس پھول سے گوشت کی بدبو آتی ہے اس پھول کا کتر ایک میٹر ہوتا ہے جبکہ اس کا وزن چوبیس پاؤنڈ ہوتا ہے یہ دکھنے میں گوبی نمہ لگتا ہے اس کی کلی تیس سینٹی میٹر کی ہوتی ہے مگر مئی انیس سن چھپن میں مانٹ ساگو سماٹرا میں ملنے والے پھول کی کل کلی ترتالیس سینٹی میٹر کی تھی جو کہ دنیا میں موجود تمام پھولیوں کی کلیوں سے کافی بڑی تھی دوسرا بات کرتے ہیں بیبی مانسٹر یہ واقعہ ملائشیا کے ہے کچھ کسان جنگل کے قریب واقعہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کیونے ایک انتہائی عجیب و غریب جانور دکھائی دیتا ہے جنگل سے نکل کر رنگتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے جیسے ہی لوگ اس کے قریب جاتے ہیں تو جھاڑیوں میں خود بھی مزید چھپانے کی کوشش یہ جانور کرتا ہے مگر کچھ دیر بعد ہی باہر نکل آتا ہے اور رنگتے ہوئے ندی میں چلا جاتا ہے ان کسانوں کا کہنا تھا کہ وہ یہاں کئی سالوں سے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں مگر آئی سے پہلے ایسے جانور کبھی نہیں دیکھے یہ جانور تھا یا کوئی بیبی مانسٹر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو اب بات کرتے ہیں ہب اینکونڈا اب ہم آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں یہ جو پانی سے نکلتا ہوئے ایک سام نظر آ رہا ہے یہ ایک بڑا اینکونڈا ہے یہ اب تک کا دکھائی دینے والا سب سے بڑا اینکونڈا سام ہے اس کا وزن پانچ سو پانڈ اور لمبائی تیس فٹ تھی یہ کافی خوفناک دکھائی دینے والا سام تھا جسے صرف پانی سے نکلتے ہوئے چند سیکنڈ کے لیے ریکارڈ کیا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں سٹرینج کریچر ان ویلیج جرب کے ایک ملک کے گاؤں میں کسانوں نے کھیس سے ایک عجیب و غریب چیز کو پکڑ کر بند کر دیا یہ جانور کافی غصے میں تھا یہ دیکھنے میں انسانوں سے کافی مشابت رکھتا تھا جب کھیس کی آواز بھیڑی جیسی تھی یہ کافی خوفناک مخلوق تھی جب یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تو کافی وائرل بھی ہوئی کسانوں کے مطابق آج تک انہوں نے اپنے کھیتوں میں پہلے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی اچانک ایسے انوکھے جانور کا کھیتوں میں ملنا کافی حیران کن تھا جسے اس علاقے میں کافی خوف و حراس پھیل جاتا ہے برحال گاؤں والوں نے اسے اپنے گاؤں میں موجود چھوٹے سے زو میں ایک بندرے میں قید کر لیا دوسرا بات کرتے ہیں ویار وولف اب ہم آپ کو پاکستان کے خوفناک منظر دکھانے جا رہے ہیں اس عجیب و غریب مخلوق کو پاکستان کے شہر سیال کوٹ کے کھیتوں میں پکڑا گیا تھا ویڈیو میں پہلے کا منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا مگر پھر اسے ہامتے ہوئے زور زور سے سانسے لیتے ہوئے دکھا جا سکتا ہے یہ جانور دیکھنے میں بہت خوفناک تھا اور کافی ہاتھ تک زخمی بھی تھا اسے سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی تھی لوگ اس کے اوپر پانی بہاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے دیولز پیٹ کہا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کوئی ویار وولف ہے اس عجیب و غریب مخلوق کی شکل بھیڑیے کی تھی جبکہ اس کا جسم انسانی جسم جیسا تھا کہ کونسا جنگلی درندہ تھا پرحال ایسی مخلوق یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی یہی وجہ ہے ایسے نمونے جانوروں کا یوں ملنا کافی حیران کن ہے دوسرا بات کرتے ہیں ماؤل پلیک ان فارم آسٹریلیا کے ایک علاقے میں فارمرز کے کھیتوں میں انگن چوہوں نے دھوا بول دیا اور انہوں نے کسانوں کی فصلوں کو تباہ کر گرک دیا فارمرز اس سیچویشن سے کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ کسان دروازہ کھولتا ہے تو اندر سے بے شمار چوہے نکل آتے ہیں اس علاقے میں چوہے کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور حالات مزید خراب ہونے لگے ہیں تو ان سے جان چھڑوانے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے انہیں مارنے کے لیے کوئی چارہ نہ بچا تو کسی نے انہیں آگ سے مارا تو کسی نے انہیں پیزے پر رکھ کر کھا لیا دوسرا یہ سٹوری اور بھی انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی تھی اسی لیے اس ویڈیو کو آج یہاں پر ختم گردے ہیں یہ ویڈیو کیسی لگی کافی مشکل تھی آپ نے یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا